کیا جائے گا کہ تمہارے پاؤں کے نیز سے زمین نکل جائے گی میں نے اپنے ساتھیوں کو کہہ دیا کہ مجھے خدا نے یہ بتایا ہے حسیار ہو جائیں گیارہ مجھے چاہے کا وقفہ ہوا کوئی ایسا سوال نہیں آیا سوال آتے گئے جواب دیتے رہے کھانے کا بقت آگیا کوئی سوال نہیں شام کی چاہے پینے کے لیے بہت سارے وقفے آ کرتے تھے اس وقت تک کوئی سوال نہیں ہوا بلکل آخری پانچ مین بلکہ آخری سوال کر دیا بلکل کسی کو اس کے جواب کا پتہ نہیں تھا ہم دے ہی نہیں سکتے تھے اس کا جواب بڑی پریشانی اٹھانی پڑی ہم نے ان کو کہا کہ کل دیں گے کل دیں گے جواب انہوں نے کہاں ٹھیک ہے دیر ہو گئی ہے کل ہی دے دیں مشورہ کیا اس کے جواب کے لیے فون کیا دس سال کے اتفضل کے فائل منگوائے روا سے وہاں سے موٹر چلی صبح کی آزان کے وقت میں پہنچی اس کو دیکھا تراز کیا وہاں سے وہ جواب ڈھونڈا تب تسلیل یعنی ساری رات خدا تعالی نے پریشان رکھا دعائیں کرائیں یہ بھی اس کا احسان ہے لیکن بتا دیا تھا پہلے اتنی پریشانی اٹھاؤ گے کہ حد نہیں پھر وہ جواب دیا ان لوگوں کو تو انسارلہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذمہ داری ہے کہ ساری دنیا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنڈے تلے جمع کرنا ہے میں آپ سے اگلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ انیس ست چوہتر کی قومی اسملی کی اس کاروائی کا دوران حضرت خلیفت المسیح ثالث رحمہ اللہ کے ساتھ حضرت مولانا ابو الاطا صاحب جالندری حضرت شیخ محمد عمہ صاحب مظہر حضرت خلیفت المسیح رابع رحمہ اللہ حضرت مطاہ رحمہ صاحب اور آپ شامل تھے اس پورے وفد میں تو اس دوران کچھ خوشگوار واقعات کچھ یادیں بھی آپ کے لازمی زندگی کا حصہ ہوگی اگر ان میں سے آپ ہمیں بھی شامل کریں ان یادوں میں بات یہ ہے کہ وفد میں شامل حضور کے خدام میں سر فریست حضرت شیخ محمد عمہ صاحب تھے اپنے عمر کے لحاظ سے شیخ صاحب اللہ تعالیٰ نے روحانیت کے خاص رنگ سے انجید فرمایا تھا ان کی کلام بھی جامعیت کا شاہکار ہوتی تھی اور ان کی باتوں میں بھی فساحت و بلاوت کا رنگ ربطہ تھا بہت کم بولتے تھے کسی کسی وقت اور حضور کے خدمت میں ان دنوں میں حضور نے حضور کے خدمت میں جو کچھ کہا وہ ایسے موقع بر کہا جبکہ کم اس کا میں اس میں موجود نہیں تھا کیونکہ ان کے رہش حضور کے رہش کے بلدو قریب تھی اور خاکسار نیچلی مندل میں تھا کیونکہ کتابیں بھی تھی میرے ساتھ تو حضور شیخ صاحب کسی دنی صرف تقریب لاتے اور جب سونے کا وقت قریب آتا تو کہتے ہیں مولانا اب میں سونا بنانا چاہتا ہوں پھر یہ دہتے پھر تشیلے جاتے ہیں میرے سامنے ایک دفعہ حضرت امیر المومنین خلیفت المسیح سالس کی خدمت میں صرف ایک بات عرض کرنے کا مجھے ایجاد حصہ تک اور وہ بات تھی اس موقع کی جس کا میں نے ابھی حضرت خریفت المسیح ثانی کا سالس کا بیان پڑھا ہے کہ رات و رات اخبار مگوایا گیا یہ دراصل اخبار تھا ایک تو بدر ایک الفضل اور یہ قاضی اکمل صاحب کے اس شیر سے متعلق سال تھا کہ محمد پھر اتر آیا ہے ہم میں اور پہلے سے بڑھ کر اپنی شاہ میں تو رات و رات بدر بھی آ گیا پھر حضرت قاضی احمد اکمل صاحب نے جو بیان دیا تھا اس پر یہ بھی اس میں موجود تھا کہ اس سے مراد تو وَآخَرِنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلَقُوبِمْ کی تفسیر ہے اس کے زوا نہیں میں نے تو خود کچھ کہا ہی نہیں اور جو مقام بڑا ہے وَلَلَّ آخر ہے تو خیرن لَقَا مِنَ الْأُولَىٰ کی مطابق میں نے اس کا شیری زبان میں اس کا تذکرہ کی ہے اتنی سی بات تھی جسے افتانہ کر دی حضرت شیخ محمد احمد صاحب کے ساتھ عموماً تحقیقاتی عدالت اور حضرت خلیفت المسیح ثانی کا رکم فرموتا یہ انشاءالہ جو کہ انیس سو تری پر میں حضور نے اس پورت قلم فرمایا تھا نظریہ وحی و نبوت یہ عموماً ساتھ ہوتا تھا جب یہ مسئلہ پیش ہوا اور یہ بہت اہم ترین مسئلہ تھا کیونکہ اشتیحال انگیزی کے لیے بطا اور بم کے استعمال کرنا مقصود تھا یعنی بم ایسا کہ جس سے اہوان پر یہ کھول جائے کہ یہ گستاخِ رسول ہیں ان کا کوئی تعلق رسولی عربی سلل دعوی حسن کے ساتھ نہیں اور یہ وجہ جوال بن گیا کہ ہم ان کو دائرہ حساب پر خلیف کر دیں تو حضرت شیخ محمد احمد صاحب اللہ تعالیٰ کی کروروں رحمتیں اور بلکتیں ان پر ہو آپ نے اس موقع پر حضرت مسیح مععود علیہ السلام کا یہ شیر حضور کی خدمت میں عرف کیا لیکھ آئینام یا رب بھنی از پہ سورت مہ مدنی فرماتی ہیں مسیح مععود لیکن میں رب بھنی کی طرف سے بطار آئینہ ہوں مدینہ کی چاند کی سورت دنیا پر دکھانے کے لیے تو جو کچھ اکمل صاحب نے کہا ہے وہ تو انہی معنوں میں کہا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چاند کی شکل میں دنیا میں ظاہر ہوئے خدا نے اس چاند کی شکل کو دکھانے کے لیے موجودہ دنیا میں جو کہ پہلی اس زمانے کے دنیا سے بہت بری ہے اور اس دنیا میں اب اسٹریلیا بھی اور اس کے علاوہ امریکہ بھی شامل ہے اور ذرائع اور وسائل بھی شامل ہیں وہ شکل پہلے سے بڑھ کر دنیا کے سامنے دکھانے کے لیے خدا نے مجھ بھی جوائے ہیں اور یہ وآخرین امینوں کی تجھلی ہے یہاں مجھے خیال آیا یہ جو حضرت شیف صاحب نے حضرت مسیح پاک علیہ السلام کا یہ پرمارش شیر پڑھا ہے یہ جو حوالہ ہے اس کو احمدیت کے دشنوں نے پچھلی صدی سے انتہا درجہ کی اہمیت کا قرار دیتے ہیں تو ہر جگہ پر اس کے اشارت کی اور صاحب بات ہے کہ ایک عاشق رسول کے لیے اتنے ہی مزا جینا کہ فلان کچھ ساخر رسول ہے یہ کافی ہے یہ غماز ہے کہ وہ شخص جو مستل ہوتا ہے حقیقتن اس کے دل میں محمد مصطفیٰ عامل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ الگ بات ہے کہ ملہ نے ہر ایک کو گستاخ رسول قرار دے دیئے بریلوی جب بات کریں گے اہل ایڈیس کے متعلق اور ڈیوبانیوں کے متعلق ملدودی کے متعلق تو گستاخ رسول سے کم پورا دی نہیں ہوتے جس طرح ایندیوں کے خلاف مقدمہ میں جس طرح اپنے ساتھیوں کے ساتھ مولان شبیر احمد صاحب یہ ساخب میرے ساتھ تھے ایسے ایندی مخلص نوجوانوں کے اوک بھی شامل کیا دو سو اتھانمی سی کے تاتھ اپنے افعی آر میں کہ جو بیچارے اُن دوب نہیں پڑ سکتے تھے اور ان کو بزار لیکچرال کی شامل کیا اس نے لیکچر دیا اور غلطے کا اضالے کریا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ساری کا روئی ختم نبوت اور اسلام کے نام پر کرتے ہیں قرآن کی حوالے بھی دیتے ہیں جس سے خدا نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں جو جرگہ اٹھے گا اور یوسف کے زمانے کے کافروں کا وہ مسیر اور نظیر ہوگا اور وہ کہے گا تضیب صلی اللہ من بعد رسولہ نبوت ختم ہو گئی تو اس میں یہ فرمایا کہ یو یاد علون فی آیات اللہ بغیر سلطان عطا ہوں کہ وہ قرآن کے آر میں قرآن کا نام لے کے جللہ کریں گے قرآن کو بزر دیں گے اپنے مقاصد کے لئے خود بزلتے نہیں قرآن کو بزر دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق